اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست دشان عمر آج ہم پوسٹ مارڈرن ایڈیا جو ہے اس کو دیکھنے لگے ہیں یعنی پری انڈیپینڈنس پاکستان کے ازاد ہونے سے پہلے جو انگریزوں کا دور تھا جو بریٹش دور تھا اس دور کے اندر ایڈوکیشن کی کون کون سی اصلاحات ہوئیں اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے اٹھارہ سو تیزہ کے چارٹر ایکٹ کے بارے میں اٹھارہ سو پینتیس کی بینٹک ریزولیشن کے بارے میں اٹھارہ سو چوون کے وڈ ڈسپیچ کے بارے میں اٹھارہ سو بیاسی کی ہنٹر کمیشن کے بارے میں انیس سو سترہ کے سیڈلر کمیشن کے بارے میں اور نائنٹین فورٹی فور انیس سو چوالیس کے سارجنٹ ریپورٹ کے بارے میں پہلے ہمارا ہے چارٹر ایکٹ اٹھارہ سو تیرہ دیکھئے ہمیں پتا ہے کہ جو یہ ایسٹ ایڈیا کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کمپنی کے ایک نام تھا اور یہ تھی سولہ صحب میں یہ انگلینڈ سے برطانیہ سے یہ ہندوستان کے اندر آئی تھی تجارت کی غرص سے شروع شروع میں یہ لوگ تجارت کرتے رہے ایستہ ایستہ جب دیکھا انہوں نے کہ پیسے کا لالچ اور یہاں سے زمینوں کوئر کرتے رہے پھر زمینیں لینے کے بعد یہاں پہ جو جیسے کہتے ہیں سیکیورٹی کمپنی بن گئی کہ مغلیہ خاندان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے لگ گئے پھر مغلیہ خاندان کے لیے یعنی کہ ہم بادشاہوں کے لیے ٹیکس کٹھا کرنے لگ گئے اور اسی طرح اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتے گئے کہ ریاست کے اندر ریاست ایک قسم کے بنا لیں انہوں نے اور اس طرح پھر جب جیسے کہتے ہیں موں کو خون لگ گیا حکومت کا اور یہ ساری آیاشی کا تو اس کے بعد ستارہ سو ستاون کے اندر انہوں نے جنگ پلاسی میں سراجت دولہ کو شکست دے کے بنگال کے اوپر قبضہ کر لیا پی ستارہ سو نینانوے کے اندر محصور میں ٹیپو سلطان جو ہے اس کو شکست دے لی یعنی کہ اب وہ جو ہے وہ اس میں اقتدار کی شریک بن گئے ہوئے تھے اس ہندوستان کے اندر وہ کمپنی جو سی تجارت کی غلصے آئی تھی اب اٹھارہ سو تیرہ آ گیا تو اٹھارہ سو تیرہ کے اندر جو ہے نا کچھ ایک چارٹر یہ چارٹر ایکٹ آیا اب چارٹر ایکٹ کی میں دو تین وجوہات پہلے آپ کو بیک پہ بتا دیتا ہوں لیکن بعد میں اثر سٹوری جو ہم نے جو دیکھنی ہے جو ہمارے اگزام پوائنٹ آب یو سے ایڈگیشن کے لحاظ سے اہمیت کی حمل ہے وہ باتیں ہم کرتے ہیں مجفت آپ کی تھوڑی سی کلیرنس آپ کے معنی میں کہ یہ کیوں آیا اس کے بار دیکھیں اٹھارہ سو بارہ کے اندر نا یہ فرنچ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس بھی ایک بڑی پاور رہا ہے اور فرانس اور اس کے جو اہلی جو اس کے دو اہواب کنٹری جو اس کے اتحادی کنٹریز ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو انگلینڈ ہے اور انگلینڈ کے انگلینڈ سے ہم انگلینڈ چکے ہم وہ نہیں لیں گے نہ ہم لیں گے نہ ہم اپنے اتحادی ملک کو لینے دیں گے یعنی ان کے جو تجارت ہے اس کو نقصان اب یہ جب ہوا اور اس کی وجہ سے جو انگلینڈ والے برطانیہ کے لوگ ہیں وہ ڈر گئے کہ ہماری تو انڈسٹری بند ہو جائے گی جب ہمارا سمان جو ہے وہ مارکیٹوں کے اندر نہیں پہنچے گا تو یہاں پہ چونکہ آل ایڈی انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا صرف ایک واحد کمپنی تھی یہی یہاں پہ ڈیل کرتی تھی ایک مونو کمپنی تھی اور کوئی اور کمپنی نہیں آسکتی تھی یہاں تجارت کی غرصے بیر سے تو اس وقت جو ہے جو سمجھیں کہ آپ کوئین جو ہے وہ ملکہ برطانیہ اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ مونو پولی آفٹریڈ جو ایک کمپنی ہے اس کو ختم کر دیا ان کو کہا کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ باقی کمپنیز کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی اپنی یہاں پہ تجارت کر سکیں اپنا مال جو ہے انڈیا کی منڈیوں کے اندر بیج سکیں اور ان کو ایک اور ڈر بھی تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا کیسٹوفر کولمبس تو وہ کیا ہوا کہ مختلف لوگوں کو ادھر سے خود گئے انگلینڈ سے کہ وہاں پہ جا کے نا ہم وہ نیا خطہ دریافت ہوا ہے اور جس طرح مال کی غرض سے جس غرض سے بھی تو پھر وہاں پہ جا کے نا بعد میں وہ خود وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے اور سیٹلڈ ہو سارا پیسہ وہیں پہ سب کچھ وہیں پہ اب ان کو بھی ڈر تھا کہ یہ جو انڈیا کے اندر اتنے ٹائم سے ہیں اور یہ کمپنی اتنی بڑی اتنا بہت ضرب مبادلہ کما رہی ہے تو یہ کمپنی جو ہے نا یہ کہیں وہیں کی نہ ہو کے رہ جائے تو کچھ ایسی اس کے پابندی لگائی جائیں کہ اس کا بیک کے ساتھ تعلق رہے یہ کچھ تھا اس کا جن اچھا انہوں نے چارٹر کے اندر مختلف اصلاحات تھی کچھ ٹیکس کے بارے میں باتیں تھی ایک ریونیو کا ٹیکس الگ کرو کمپنی کا ٹیکس الگ ہو ایڈمنیسٹریشن اس طرح ہو قانون کے اندر لوکل بارڈیس کے اندر چینجیں گے اس طرح ہو ساری باتیں ہوئیں ایک پوائنٹ جو اس کے اندر تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے امپوز کیا سمجھ لیں کہ اب جو ہندوستان ہے اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ ذمہ داری ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یعنی ایک جو بڑی بات جس کے اوپر آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ فرس ٹائم یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انڈیا جو ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ ایڈوکیشن کے اندر کنٹریبوٹ کرے گی اور چالیس گرانٹ اس وقت ایک افیسر تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور اس نے چونکہ یہ ایکٹ دیا تو اٹھاسو تیرہ ایکٹ اسی کے نام سے اس کو ایکٹ کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ انڈیا کے اندر یہ مارڈرن ایرہ آف ایڈوکیشن ہے انڈیا کے اندر نے اس سے پہلے تو سپارٹن اور کہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا تو اس کو جب انہوں نے چارٹر ایکٹ دیا تو ہم اس کو مارڈرن ایڈوکیشن کہتے ہیں انڈیا کے اندر جو بریٹش راج کے اندر تھا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دیکھیں اب میں نے کہا کہ چارٹر ایکٹ تو بہت بڑا تھا وہ تو ایک لیکن اس کے اندر ایک کلاس تھی کلاس فورٹی تھی کلاس فورٹی تھی اس کے اندر ایک بات کی گئی کہ انڈیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے will allocate will dedicate will spend one lakh روپیز for the education of indian people ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ education کے اوپر خرچ کرے گی اب وہ ایک لاکھ کن چیزوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا مطلب پہلو تو کہا گیا کہ وہ ایک لاکھ education کے اوپر خرچ کرے گی اب ایک لاکھ کس چیزوں کے جو اس کا purpose تھا جو اس کا basic purpose تھا وہ یہ western knowledge's کو promote کرنا جو مغربی علوم ہے ان کی ترویج کرنا ان کی اشارت کرنا ان کو پھیلانا یہ ان کا purpose تھا دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو اپنا کھوک ہے دیکھو جب آپ ایک کسی سسٹم کے اندر گھستے ہیں تو پھر اس سسٹم کو بھی کچھ کنجائش دینی ہوتی ہے آپ ہر بات شروع کے در سپنی نہیں کر سکتے تو ان کا کہا آپ کے جو native knowledge's ہیں جو یہاں کے مقامی علوم ہیں ہم ان کو بھی neglect نہیں کرتے وہ بھی چلتے رہیں گے لیکن جو اصل ہے وہ ان کا purpose western knowledge کو لے کے آنا science کے knowledge science اور technology یعنی science کی promotion کرنا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان کی قدیس ٹرینٹ یا machine دی وغیرہ اس کو promote کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا effect کیا ہوا اس کا effect یہ ہوا کہ ایک تو جو ہے وہ بریٹے پہلی دفعہ انہوں نے کسی نے تظلیم کیا کہ ہم کیونکہ پہلے تو فکر کمار رہے تھا اب پہلی دفعہ سوچا کہ ہم نے اس کے اوپر لگانا بھی ہے کہ ہم education جو ہے وہ اس کی responsibility لی ایک تو یہ ان کا زبردست پہلی دفعہ یہ کام ہوا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی تعلیم کی زیمہ داری امیر لوگوں کے اوپر ہیں یعنی امیر جو اپر کلاس ہے will teach will be responsible to teach the poor middle class جو غریب لوگ ہیں ان کو پڑھانا کس کی زیمہ داری ہے اپر میڈل کلاس کی اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے کہ جو جب بریٹس غیر کے اندر یا پاکستان جیسے بریٹش راج سے پہلے یہ اٹھا سو تیرہ سے پہلے ہندوستان کے اندر جو تعلیم کا نظام تھا یہ تھا پرائیویٹ نظام تھا جیسے کسی ڈیروں کے اوپر سکور ہوتے ہیں کوئی مٹھی پر تحریک بن گئی اس مطلب مختلف تحریکیں ہوتی تھیں مختلف ادارے ہوتے تھے جو تعلیم دیتے ہیں پرائیویٹ ادارے ہوتے تھے وہ چندہ کٹھا کرتے تھے کوئی اپنے علاقے سے کوئی کہیں سے فنڈیں گو رہی ہوتی کوئی کئی وڈیرہ دیرہ ہوتا تھا اور تعلیم پھیلا رہے ہوتے تھے کہ پراپر ایسا ریاست کا نظام نہیں تھا جس کے برے ریاست جو ہے وہ پودی اپنی پپولیشن کو ایجوکیٹ کر رہی ہو اس طرح نہیں تھا تو پہلی دفعہ جو ایسا یہ ہوا اچھا پھر جب یہ تھا تب یہ جو عیسائی لوگ ہیں عیسائی لوگ کو مشینری بھی کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آکھ اکھلے عام تبلیغ کریں اکھلے عام لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں تو یہ ان کو اجازت نہیں تھی یہ ریسٹرکشن سمجھ لیں یہ تھی ان کے اوپر جب یہ بریٹش نے اٹھاسو چارٹ ریکٹ دیا تو چونکہ پیسہ اب خرچ کر رہے تھے تو جب وہ پیسہ خرچ کر رہے تھے پھر ان کو روکہ کہاں جا سکتا تھا تو انہوں نے اس آرڈ کے اندر جو مختلف مشینری اپنے اسی پیسے کو لگاتے ہوئے وہاں سے بلائے اور پرپر ان کا کہ پوری دنیا کے سارے لوگ ہندوستان کے سارے لوگ جو عیسائی ہو جائیں تو ان کو اوپر تمام پبندیاں ختم کر دی گئیں سرکاری طور پر افیشلی طور پر وہاں سے پوپ وہاں پر پادری مگوائے گیا یہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے عیسائیت کی اور کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے تھے بہت سے کیونکہ پیسہ 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 بہت ہی جو ہیں وہ ایک عجیب سی چیز ہے اور وہ اس کے ویسے کتروں کے ایمان چلے جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اسٹر نالج مشتقی علوم تھے جب آپ ویسٹرن علوم کے اوپر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوں جب ویسٹرن علوم کو پرموٹ کر رہے ہوں جب مشینری سکول بنا رہے ہوں پھر انہوں نے جو بلڈنگ بنائی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی بڑی بڑی بلڈنگ اب جو پہلے تھے وہ تو کسی ڈیرے کے اوپر کچھے مکان کے اندر کسی درخت کے اندر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے اس طرح کر کے تعلیم دی جا رہی تھی اب جب وہ آئے تو انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی اور جو ہے نا وہ بڑا جیسے کہتے ہیں کہ سب کو لنگر پانی سب کوئی تھا اس وجہ سے بھی بڑے لوگ جو ہے اپنے جو اسٹرن نالجز ان کو چھوڑ کے وہ ویسٹرن نالج جو ہیں ان کی طرف آگئے ہیں کرسچینٹی جو ہے عیسائیت بڑی یہ اس کے ایفیکٹ تھے جو اس کے اندر کچھ ایڈوانٹیج تو یہی تھے کہ ایک تو لوگوں کا جو نا وہ کمپنی نے انٹرسٹ لیا پہلی دفع ایڈوکیشن کے اندر سٹیٹ نے پہلی دفع رسپانسیبلٹی لیا ایڈوکیشن میں نے کہا پہلے سٹیٹ کی رسپانسیبلٹی نہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ خود دی جو ہے جس کو شانک ہوتا تھا وہ پڑتے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ روپے پہلے دفعہ لوکیٹ ہوئے اور اس کے ترنگ پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایڈوکیشن انڈیا کے بات ہوئی اور یعنی ایڈوکیشن آف انڈیا کی ترنگ پوائنٹ کی بات تھی کہ پہلے والے سسٹم کے بعد یکتا ہم ایک نئے سسٹم اور پہلی پلیسی تھی اور یہ فانڈیشن تھے اس کے بعد گائے بگائے جو ہے نا وہ اٹھاسو پینٹیس ہو گیا چپون ہو گیا بیاسی ہو گیا سترہ ہو گیا اٹھاس ہو گیا سینتیس ہو گیا یہ ساری مختلف پلیسی جو ہیں اس کے بعد آتی رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی ہوا تھا میں آپ کو صدیلی سی بات بتاؤں گٹھا سوئی کہتیس تک اس کے اوپر آمر بھی نہیں ہوا تھا اب جب یہ انہوں نے چارٹر ایکٹ دیا تھا اس کے بعد کانٹروورسی شدو ہو گئی یہ کانٹروورس شدو ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا یہاں پہ نالجز جو ہیں وہ جو اسٹرن نالجز ہیں جو ہمارے مشرقی علوم ہیں جو ہمارے دینی علوم ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور کچھ نے کہا کہ نہیں جو انگریزی علوم ہیں تو ہمیں دو کلاسز بن گئی تو ایک کلاس جو ہے وہ انگلیسسٹ کہا جاتا تھا اور ایک کلاس کو اورینلیسٹ کہا جاتے تھے جو مشرق علوم کی مدعظ کرتے تھے اور انگلیسسٹ کہتے تھے جو مغربی علوم کی مدعظ کرتے تھے تو یہ mentoring کچھ چیزیں ہمارے پاس جس کے اندر ہم چارٹر ایکٹ کا کیا پرپلز کیا تھا اس کا ایم کیا تھا اس کے ایڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں اور آپ کا کسٹر بھی کلے ہوگے ہوگا اپنا خیار رکھئے گا جزاک اللہ جی